میں بندہ آسی ہوں خطاکار مولا میں بندہ آسی ہوں خطاکار مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار مولا میں بندہ آسی ہوں خطاکار مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے 18 جولائی دوہزار چوبیس ہمارے ساتھ ہے المصبت ہوا جو کہ زیر قیدت ہمارے جوید بھائی کے الحمدللہ ابھی شہر مکہ کے اندر ہم زیارت کے لیے ہیں اور سب سے پہلے ہم جبل سور کے دامن میں کھڑے ہیں اللہ باقی سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان ظاہرین اکلام کا یہاں پر آنا عمرہ کرنا تواف کرنا اور یہاں پر حاضری دینا اللہ باقی اپنی باردہ الہی میں قبول و منظور فرمائے آمین جزاک اللہ خیرہ تیرے حرم سے تیرا ہوں فقط تیرا پرستار مولا محن دائے آسیب خطار تیرا پرستار یا نغمہ محن دائے آسیب خطار تیرا پرستار ایک دیرہ اللہ باقی سے دعا کرنا اور یہاں پرستار حضرت الرما نے کہا اے مکہ والو میں تمہارا صفیر بن کے تمہارا نمائندہ بن کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں میں شیزوں کے ساتھ اور نجاشی کے پاس گیا ہوں میں کسی بادشاہ کے چہنے والے اپنے بادشاہ سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بار ہوں مولا میں اندائے آسیب خطار تیرا پرستار موسیقا 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 موسیقی مبارک وہ مبارک مقام ہے جہاں پر آقا علیہ السلام جنگِ بدر کی اراد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر صحابہ اکرام کی مدد کے لیے کامیابی کے لیے کامرانی کے لیے دعا فرمائی تھی یہی وہ مبارک جگہ ہے جہاں پر آقا علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا جہاں پر ایک آلی شان مزید تعمیر ہے دیکھئے ہمارے حاجی صاحبان یہ میدان میں بدر گئی اسی جگہ پر بندر نہیں گئی اور وہ جو ساروں کو انہوں سے بہت 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 سے آنے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ اکرام کی مدد کے لیے وہ پورے ہی در سے اچھائی پر اور یہ جو مزید آلی شان تعمیر ہے اس کو مزید عریش کہتے ہیں عریش کے معنی ہوتے ہے خیمے کے خیمہ یعنی سینٹ ہو جو ہوتا ہے خیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خیمہ مبارک ہے یہاں پر تھا اسی لیے یہاں پر اس کی تعمیر کیا گیا ہے اور صحابہ اکرام دے یہاں پر الگ الگ مقامہ کے خیمے کے جنگ پر رہا تھے اس جنگ کی خاص حصیت ہے کہ یہ اسلام کے سب سے تہمین جنگ ہے جس میں تین سو تیرہ صحابہ اکرام شرکت فرمائی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ ہونے والی تھی اس کی رات میں حضور نے اس جگہ پر رو رو کر اگر آج یہ ختم ہو جائیں گے تو بھی تیرا نام لینے والا تیرا دنیا کام کرنے والا بھی باقی میں رہ جا وہ فرشتوں کی ذریعے سے رضو جو نے اللہ کے بارے میں جوا فرمے کہ اے اللہ تو میرے صحابہ کی مدد فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے صحابہ اکرام کی اس جنگ میں مدد فرمائی اس کی وجہ سے الحمدللہ میرے آقا کی دعا کی سفر اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں کامی بھی عطا فرمائی اور اس رات ایک اور چیز ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمائی تھی وہ یہ تھی ایک تو دعا فرمائی تھی اس جگہ اور اس رات میں صحابہ اکرام کے ساتھ دورہ فرمائی تھی اور دورہ فرمائی تھی بتایا تھا کہ یہاں پہ ابو جہل مرے گا جس جگہ حضور نے بتایا کہ اس جگہ ابو جہل مرے گا تو علماء فرماتے ہیں دیکھنے والوں نے دیکھا صحابہ نے دیکھا کہ ایک جگہ آگے پچھے نیچی جو جگہ بتائی تھی وہی پر ابو جہل مرہ پڑا ہوا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ اور اتبا کی جگہ بتائی شہبہ کی جگہ بتائی جن جن کی جگہ آقا علیہ السلام میں بتائی تھی اسی جگہ پر جو ملکون ملکون لوگوں کا وہی پتل ہوا وہی پر وہ جہانم کی نسائی تھی یہ وہ